اب جو عمرے کے لیے احرام تو بانگ لیا جائے گا مدینے سے سات میر باہر نکل کریں حج مکمل تو ہوگا جب تواف بھی ہوگا وقوف عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسق ادا کیے جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حد کی عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے وہ ایک قبیرہ رہے فین احصر تم اگر تمہیں گھیر لیا جائے روک دیا جائے جیسے کہ سن چھے میں ہو گیا سلہ حجیبیہ کرنی پڑی مجھنے کینے اب مکہ آڑ گئے نہیں داخل ہونے دیں گے اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فرمستہ اسرہ من الحادی تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو دم احصار یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں اس کے انترہ کا کفارہ ہے اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جو بیت الماغ جہاں پر جا کر زبا ہونا وہاں پہنچنا جائے تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بال کاٹ میں ضروری ہو جائے فَفِدْيَةٌ مِّنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقْ تو پھر فضیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے قابے تک پہننے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے حجامت کرانی پڑی تو فضیہ ہوگا یہ جو ہے دم اتنایت کہلاتا ہے یعنی ایک جو کمی رہ دیئی ہے اس کی تلافی کے لیے وہ سیام بھی ہے روزہ روزہ تین دن کے اوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقْ یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دم جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھے افراد کو کھانا کھلایا جائے فَإِذَا مِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ تکتے ہو فَمَنْ تَمَتْتَعَ بِنْ عُمْرَةِ الْحَجِ فَمَسْتَعِ سَلَى مِنْ الْحَدِي تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل فَمَسْتَعِ سَلَى مِنْ الْحَدِ تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ حدیہ پیش کرنے کو فَسْتَعَ مُسْتَعِ سَلَى مِنْ فِي الْحَجِ تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین جودے رکھے ساتھ لیں آٹھ